اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی چکن سٹرپس ریپ بہت ہی آسان سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کرسپی چکن سٹرپس اس کے بعد اس کے ساتھ سپیسی مایو سوس بنائیں گے اور آخر میں ہم چکن ریپس بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار ریپس بنتے ہیں آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ لیں گے 600 گرام بولنیس چکن جس کو آپ نے اس طرح سٹرپس میں کاٹ لینا ہے اس میں اب ہم مسائلے ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ اس میں ڈالیں دو چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ لسن کا پورڈر ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچے آدھی چائے کا چمچ ادھرک پورڈر دو چائے کی چمچ چلی ساوس اور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے کور کر کے آگے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں جب تک چکن مرینیٹ ہو رہا ہے ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم اسے ڈپ کر کے فرائی کریں گے تو اس کے لیے آپ لیں گے ڈیڑھ کپ میدہ اور اس میں ہم یہ کچھ سپائسز ڈال کر اس کا تھک سا بیٹر بنا لیں گے تو سب سے پہلے اب آپ اس میں ڈالیں ایک چائے کا چمچ گارلک پورڈر یعنی لسن کا پورڈر دو چائے کی چمچ نمک ایک چائے کا چمچ بیزی ہوئی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ کوٹی ہوئی کالی مرچیں اور ایک انڈہ ڈال دیں اب آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں اور اس کا تھک سمودھ بیٹرہ بنا لیں گے میں نے اس میں تقریباً ایک کپ اور ایک چتھائی کپ پانی ڈالا ہے لیکن آپ اس میں آہستہ آہستہ کر کے پانی ڈالیں گا اور اس کا تھک سا بیٹر آپ بنائیں گے اگر بیٹر پتلا ہو گیا تو پھر جو ہم نے چکن پر کوٹنگ کرنی ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو اس لئے بیٹر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ نے تھک رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بیٹر بلکل سمودھ ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح کی تھک سی کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے ساتھ ہی ہم چکن کو کوٹ کرنے کے لئے تقریباً ڈیڑھ کپ میدھا لیں گے تو یہ الگ سے آپ ایک کھلے برطن میں لے لیں تاکہ آپ کو کوٹنگ کرنے میں آسانی ہوں اب ہم ریپس کے لئے سپائسی مایو سوس بنا لیں گے جس کے لئے آپ لیں گے ایک کپ مایونیز میں آپ ڈالیں تین کھانے کے چمچ کیجب آدھی چائے کا چمچ تازہ کٹی ہوئی کالی مرچیں اور آپ اس میں اپنے ذائقے کے مطابق یعنی کہ اگر تیخہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں دو کھانے کے چمچ چلی سوس ڈال دیں اگر مایو پسند کرتے ہیں تو پھر ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ڈالیں اور چٹکی برابر نمک ڈال کر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں ساتھ ہی آپ ریپس کے لئے ایک پیاز، ایک ٹماٹر اور لیٹس کٹ کر رکھ لیں اس کے علاوہ آپ کو 9 سے 10 ٹوٹیا چاہیے ہوں گی جسے ہم ریپس بنائیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور چکن یہاں پر اچھے سے مرینٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ جو خوشک میدہ ہے اس سے اس کی کوٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ایک چکن کا پیس لے کر اسے آپ بیٹر میں ڈپ کریں اس کے بعد اسے ڈرائی فلاور میں ڈال کر آپ اسے رول کرتے ہوئے ہاتھوں سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس کی کوٹنگ کر لیں اس طرح پر پریس اور رول کرتے ہوئے آپ اس کی اچھے سے کوٹنگ کر لیں اور پھر اس کا ایکسس فلاور جھاڑ کر آپ اسے پلیٹ میں رکھ لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی کوٹنگ ہوئی ہے جتنے پیسے سے آپ نے ایک ٹائم پہ کڑائی میں فرائی کرنے اتنے کی ہی ہی آپ کوٹنگ کریں گے یعنی کہ چار سے پانچ پیسے کی آپ کوٹنگ کر لیں ان کو فرائی کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے پیسے کی کوٹنگ کر کے پھر آپ دوسرے پیسے کو فرائی کریں ایک ساتھ آپ نے تمام چکن کی کوٹنگ نہیں کرنی ہے اوائل کو درمیانی آج پہ ہی گھرم کرنا ہے اور ہم اس کی کوٹنگ درمیانی آج پہ ہی کریں گے تو میں نے اوائل کو پہلے سے ہی گھرم کر لیا تھا درمیانی آج پہ تو میں نے اس میں پیسے ڈال دی ہیں اب ایک سائٹ کو ہم 3 منٹ کے لئے فرائی کریں گے اس کے بعد سائٹ کو پلٹ کر ہم دوسری سائٹ کو بھی تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے تو چھ منٹ میں کرسپی چکن سٹرپس بن جائیں گی اور ان کا بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر بھی آ جائے گا تو یہاں پر تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پر ہلکا سا سنہرہ کلر بھی آ گیا تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً چھ منٹ ہو گئے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے درمیانی آنچ پر اور دونوں طرف اس کا ہلکا سنہرہ کلر آ گیا اب آپ ایک پلیٹ میں پیپر ڈاول رکھ کر ان پیزس کو نکال لیں اسی طرح پر اور میں باقی کے بھی جو چکن سٹرپس ہیں ان کو فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں چکن فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تیل میں یہ کرمز کے پیسز نظر آ رہے ہیں اسے آپ چھننی سے لازمی ساف کر لی جائے گا اس سے یہ کہ تیل جو ہے وہ سافی رہتا ہے اس کا کلر بھی نہیں بدلتا اور اس میں وہ جلنے کی سمیل بھی نہیں آتی اب میں باقی کے چکن کے پیسز بھی فرائی کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ریپس بنانا بتاتی ہوں تو میں نے یہاں پر تمام چکن سٹرپس کو فرائی کر لیا ہے اور بہت ہی مزیدار کرسپی چکن سٹرپس بنی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے اس کی کوٹنگ کتنے اچھے سے ہوئی بھی ہے بہت ہی کرسپی ہیں اوپر سے یہ اور اندر سے چکن بہت اچھے سے گوگ بھی ہوئی بھی ہے اور بہت بیلنس اس میں بہت ہی تیسٹری چکن سٹرپس بنتی ہیں ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا تو ہم ریپس بنا لیتے ہیں تو ایک ٹوٹیا لے کر اس پر آپ سپائسی مایو ساوس لگا لیں کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگا سکتے ہیں لیکن ساوس اس میں زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اس کے بعد اب آپ اس میں پیاس کے تھوڑا سی سلائس رکھتے ایک دو سلائس ٹیماٹر کے رکھ دیں ایک سے دو پیسیز آپ چکن سٹرپس کے رکھ دیں اور آخر میں لیٹس رکھ کے آپ اسے رول کریں اور رائٹ اوے آپ چکن سٹرپ ریپ کو سرف کریں تو مزیدار کریسپی سپائسی چکن ریپ تیار ہے رائٹ اوے آپ اسے سرف کریں اور انجوائی کریں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ پھیر آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ